دو ہزار چوبیس کے اگر بات کریں تو جو حبس کی شدت ہے وہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی اور ابھی بھی جیسے کہ بلکل جولائی کا انڈ چل رہا ہے تو ابھی بھی جو حبس کی شدت ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ پاکستان میں دیکھنے کو ملا ہے دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کی نسبت دو ہزار چوبیس میں جو ہے وہ حبس کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو ایک خوش خبری سنا دیتے ہیں کہ جیسے ہی اگرس کے مہینے کا آگاز ہوگا تو ساتھ ہی پہلے جو دس دن ہیں اس میں پاکستان کے جو زیادہ تر علاقے ہیں وہاں پر جو گرم ہے اس وقت حبس کی لپیٹ میں ہے اس میں آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ کمی صرف چند ایک روز کی ہوگی مسلسل یہ نہیں چلے گی کیونکہ ابھی حبس کے جو مہینے ہیں اس کی بات کریں تو ابھی تو شروع ہوا ہے سمجھ لیں کیونکہ اگست اور ستمبر میں ہی جو ہے وہ سامن اور بھادروں کے مہینے ہیں ایک کا جو آگاز ہے وہ ہوا ہے اور ابھی اس سامن کا شروع ہی ہے تو ابھی تو پورا اغلا مہینہ پڑا ہے اس کے بعد اگر اسو کے بات کریں تو اسو کے بھی پندرہ سے بیس دن جو ہے وہ اس کی جو شدت ہے وہ بڑھ قرار رہے گی آنے والے دنوں پر جیسے ہی بارشوں کا آغاز ہوگا جیسا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پری مونسون کا جو سسٹم ہے اس کی بات کریں تو مغربی سسٹم بھی پاکستان میں جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں اس وقت اور آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اور پنجاب کے جنوبی علاقے بھی اسے بارش حاصل کر سکیں گے اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے علاقے شمالی پنجاب کے علاقے اور مغربی پنجاب کے علاقے جس میں سکھی سرور اور فوٹ منروں کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی آج رات آپ کو بارش دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ صبح سندھ کے علاقوں کی بات کریں تو سہلی پٹی یہ کراچی سمیت خیبر وقتوخہ کے برے پیمانے پر جو ہے وہ بارشوں ہیں اگلے دو سے تین روز جو ہے وہ ہونے کے اچھے امکانات مجود ہیں اس کی کافی زیادہ شدت ہے جو کہ خیبر وقتوخہ میں دیکھنے کو ملے گی جس میں ناران کا گان جی سیفل ملوک شگر آمان سیرہ ہریپور کے جو علاقے ہیں یہاں پر آنے والے جو ہے وہ بارہ سے چوبیس گھنڈے آپ کو اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سے علاقوں پر آنے والے بارہ گھنڈے کے اندر اندر ہی آپ کو جو بارشوں کا سپل ہے وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا تاہم اگر اگست کی بات کریں تو جیسے ہی اگست کے مہینے کا آغاز ہوگا تو اس کے پیچھے ایک اور جو مونسون کا سسٹم ہے وہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہے جس کی اپڈیٹ ہم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے اگر بات کریں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تو بہارت میں بھی آنے والے بارہ گھنڈے کے بعد ہما چل پردیش کے علاقوں پر شدید بارشیں ہیں جس کے وجہ سے جو دریاؤں کا پانی ہے دریاؤں کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ بڑھنے کا امکان ہے اگر بات کریں پنجاب کے حوالے سے تو شمالی پنجاب لاہور سمیت اسلام آباد اٹک مری جہلم چکوال کے جو علاقے ہیں اور شمالی ساری پٹی لاہور سے لے کر اسلام آباد مری تک آپ کو جو ہے وہ آنے والے بارہ سے چوبیس گھنڈے میں اچھی بارشیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی جنوبی پنجاب کے علاقوں پر بھی جو بارشیں ہیں وہ انشاءاللہ ریکارڈ کی جائیں گی جس کی اپڈیٹ ہم آپ کو آنے والے ٹائم پر ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے اگر حبس کے حوالے سے بات کرے تو آنے والے جو دس دن ہیں اس میں ڈیلی کے اوپر آپ کو جو ہے وہ حبس کی جو شدت ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی تاہم دس اگست کے بعد جو گرمی اور حبس کی شدت ہے اس میں دوبارہ اضافہ ہوگا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ کو گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ویدر کے حوالے سے نئی سے نئی اپڈیٹ ملتی رہیں